نمش کاراد آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش و دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جنالائز ایک ایکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ مودی راج میں دیش کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا جہاں ایک طرف دیش کے پردان منتری نرندر مودی پرانڈ پرتشتہ کارکرم میں جھوٹے ہوئے ہیں تو وہیں دیش کے اندر مہنگائی چرم پر پہنچ گئی ہے اس کو لے کر کے ایک اور نئی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کو دیکھ کر آپ چوک جائیں گے آگے اس پوری ریپورٹ کو آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ مدھ پردیش کے اندر بی جے پی میں بھاری بگاوت ہو سی ایم شیورا سنگھ چوہان کے بیٹے نے اپنی ہی پارٹی یعنی بی جے پی کے خلاف اب لڑنے کا اعلان کر دیا ہے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ امریکہ کی نو سینہ کے اوپر اب سومالیا کے اندر جبردس کاریوئی شروع ہو گئی ہے خبر آ رہی ہے کہ گازہ کے سمرتن میں سومالیا کے اندر جو بھی دروہی ہیں انہوں نے امریکہ پر کاریوئی کرنی شروع کر دی جس کے چلتے دو امریکی سینک لاپتہ ہونی کی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دکشڑ افریقہ نے گازہ کو لے کر کے ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے جس طریقے سے گازہ کے اندر اسرائیل لگاتار کاریوئی کر رہا ہے اس کے خلاف دکشڑ افریقہ آئی سی جی کوٹ میں یا اچکر لگا کر کے اس پر سنوائی چل رہی ہے لیکن اسی بیچ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ہوتیوں کے خلاف جس طریقے سے بریٹین امریکہ اور یوکے مل کر کاریوئی کر رہے ہیں اس کو لے کر کے عرب کنٹریوں کی پول کھل گئی ہے کس طریقے سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے گازہ میں جس طریقے سے اسرائیل کی سینہ عام ناغریکوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے اس کے خلاف اسرائیل کو ایک بار پھر بھارت نے فٹکار لگائی ہے یونیٹڈ نیشن میں کس طریقے سے بھارت نے اس پر اپنا پکچ رکھا ہے اس پر بھی ہم آپ کو جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے یمن کی رازدھانی سنہ میں ایک بار پھر جبردست کاریوئی ہوتیوں کے اوپر کی گئی ہے جس کے بعد ہوتیوں نے اس کا پلٹوار امریکہ کے اوپر کیا ہے کس طریقے سے اس کی بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ گازہ کرتوں کو لے کر کے اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ میں کاریوی ہونی چاہیے تو کمنٹ شیشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے بات کریں گے پہلی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی رام مندر پران پرتشتھا کارکرم میں لگے ہوئے ہیں میں آپ کو اسکرین پر خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایم موڈی گیارہ دیویسی انوستان کے دوران تمام چیزیں کرنے والے ہیں جس میں فرش پر سوئیں گے جاپ کریں گے صبح جلدی اٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہے گاڈ کی پراتنہ کریں گے اس دوران وہ دھیان بھی لگائیں گے لیکن پردھان منتری کا دھیان مہنگائی کی طرف نہیں جا رہا ہے میں آپ کو ریپورٹ دکھا رہا ہوں میں خودرا مہنگائی ایک بار پھر نئی اوچائی پر پہنچ گئی ہے دیش میں جو ہے دسمبر میں پچھلے چار مہنوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے یعنی کی موڈی راج میں مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کتہاز بن چکا ہے حالانکہ یہ ربی آئی کی میکزیمم لیمٹ کے دائرے میں ہی ہے ریٹیل مہنگائی کا نیا ڈیٹا بھی جاری کر دیا گیا ہے آنے والے کچھ مہنوں کے بھیتر دیش میں چناؤں ہونے والے ہیں اگلے مہنے کیندر سرکار کی کارکال کا انتیم بجٹ آنا ہے اس بیچ دسمبر میں ریٹیل مہنگائی در کے تاجہ ترین آکڑے سامنے آ گئے ہیں اس مہنے مہنگائی در نے پچھلے چار مہنوں کا ریکارڈ توڑا ہے ساتھ ساتھ دسمبر میں خودرا مہنگائی پانچ پائنٹ سکس نائن پر پہنچ گئی ہے ویسے ان تمام چیزوں کے اوپر کوئی باتچیت نہیں ہو رہی ہے ہاں رام مندر پران پرتشطہ کارکار میں کہاں پر کیا کرنا ہے لیٹنا کہاں ہے کھانا کی در ہے سونا کی در ہے ان تمام چیزوں پر باتچیت ہو رہی ہے سب سے چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ کھانے پینے کے سامان پر نائن پوائنٹ فائی پرتشط کی مہنگائی بڑی ہے اب آپ سوچیے کھانے پینے والی چیزوں پر دس پرتشط کے moving بڑی ہے تو اپنے آپ میں چوکانے والی بات ہے ویسے پردان منطری جی جب ستہ میں نہیں تھے تو کہتے تھے کہ مہنگائی ڈین کھائے جائے لیکن آج وہی مہنگائی ان کے شہسن میں چل رہی تو اس پر کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے مدی پردیش سے جہاں پر بی جی پی میں جور دس بگاوت کے آشار ہے خبر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں بتا یہ جا رہا ہے کہ مدی پردیش کی راجنیتی میں حلچل تب تیج ہو جب پورو پرد مکمنطری شیورا سنچوہان کے بیٹے کارتی کے چوہان نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے سیہور جلے میں بھیروندہ علاقے میں ایک کارکرم میں شامل ہوئے کارتی کے نے جنتہ سے کہا آپ کے لیے اپنی ہی سرکار سے لڑنا پڑنا تو تیار ہوں پورو سی ایم کے بیٹے کا بیان وہ اب راجنیتی گلیاروں میں حلچل کا ایک ملو وجہ بن گئی ہے پورو مکمنطری شیورا سنچوہان آپ جانتے ہوں گے کئی موقعوں پر بی جے پی کو گھیر چکے ہیں اور جس طریقے سے ان کو پارٹی میں در کنار کیا گیا ہے اس کو لے کر کے بھی انہوں نے اپنا دخ جنتہ کے سامنے رکھا ہے لیکن اب شیورا سنچوہان کے پتر کرتکین کا یہ بیان اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مدی پردیش کے اندر بی جے پی کا کیا حال ہوگا اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے امریکہ کے اوپر سومالیا کے سمندر کے اندر پھر ایک بار بڑی کاروئی ہوئی ہے سکرین پر خبر ہے دیکھ سکتے ہیں سومالیا کی سمندری سیما میں ایک آپریشن کے دوران امریکہ نوسینا کے دو سینگ لاپتہ ہو گئے ہیں سمبوتہ سومالی لڑا کو دوارہ اپران کر لیا گیا ہوگا ایسی لوگوں میں جتا رہے ہیں امریکہ کی نوسینا نے اس کی کھوج بھی شروع کر دی ہے یعنی کی جو امریکہ اپنے آپ کو بہت دادا سمجھتا ہے تمام دیشوں کے اوپر حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے اس امریکہ کے خلاب اب سومالیا کے جو لوگ ہیں جو جوان ہیں انہوں نے کاروئی شروع کر دی جس کی چلتے دو امریکی جوان لاپتہ ہو گئے ہیں اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دکشن افریقہ نے گازہ کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا ہے آپ سب جانتے ہوں گے جب سبتاون ارب پینٹریاں صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ گازہ کے اندر کیا ہو رہا ہے تو وہیں ساؤت افریقہ نے انٹرنیشنل کوٹ میں گازہ کے حق کی عواج لڑنے کے لئے یاجکہ لگائی اور اب ساؤت افریقہ کے راشترپتی نے بڑا اعلان کیا ہے خبر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں نیلسن منڈیلا نے سکھایا تھا کہ ہماری آجادی تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک کی فلسطینیوں کو آجادی نہیں مل جاتی یہ کہنا ہے دکشن افریقہ کے راشترپتی رام فوسا کا انہوں نے آگے کہا کہ میں نے کبھی اتنا گروہ محسوس نہیں کیا جتنا آج محسوس کر رہا ہوں کیونکہ گازہ کے لوگوں کی انہوں نے آواز اٹھاتے ہوئے انٹرنیشنل کوٹ میں اسرائیل کو ملب گھیرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو ملب ایک طریقے سے کڑ گرے میں خڑا کیا ہے اور اس کو لے کر کے اب یہ نیا بیان ساؤت افریقہ کے راشترپتی کا سامنے آیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو تمام عرب کنٹریوں کی ایک بار پھر پول کھل گئی ہے جو ہوتی گازہ کے لوگوں کی مدد کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے جہاجوں پر کاریوئی کر رہے ہیں انہی ہوتیوں کے اوپر ملب جو ہے الٹا ریٹالیٹ کرنے کے لیے کاریوئی کرنے کے لیے عرب کنٹریہ اپنا ائر سپیس دے رہی ہے سکین پر خبر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آل گلف اسٹیٹس آل آوڈ یو ایس این بریٹیس یعنی یونائٹیس سٹیٹ اور بریٹیس ائر کراپ ٹو یوز دے ائر سپیس فور سٹرائک آن یمن یعنی کی یمن کے اندر ہوتیوں پر کاریوئی کرنے کے لیے عرب کنٹریہ اپنا ائر سپیس امریکہ بریٹین جیسے دیشوں کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ گازہ کے اندر عام ناغریکوں کو یہ لوگ ختم کر رہے ہیں جب ان کی آواز ہوتی بن رہے ہیں ہوتی ان کے پکش میں ازرائیل امریکہ پر کاریوئی کر رہے ہیں تو ازرائیل امریکہ کو اپنا ائر سپیس ارب کنٹریہ دے رہی ہیں ہوتیوں پر کاریوئی کے لیے یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ کس طریقے سے ارب کنٹریوں کی چال سامنے آئی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے بھارت نے ایک بار پھر یونیٹر نیشن میں گازہ کے لوگوں کے حق کی آواز اٹھائی ہے خبر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں گازہ میں مانو چھتی اسویکار یدھ روکنے کے لیے باتچیت ہی راستہ یو این جی اے میں بولا بھارت یعنی ایک بار پھر بھارت نے گازہ کے لوگوں کے حق کی آواز اٹھاتے ہوئے ساپ کہا ہے کہ باتچیت کرنے سے ہی حل نکلے گا اور گازہ میں اگر مانو چھتی ہو رہی ہے تو یہ اسویکار ہے ہم بردست نہیں کریں گے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے امریکہ نے یمن کی رازدھانی سنہ میں پھر ایک بار ہوتیوں کے خلاف کاریوے کی ہے جس کے چلتے ہوتیوں نے اب امریکہ کے خلاف اعلان کیا اور کہا ہے کہ امریکہ نے جتنی بھی چھتی ابھی تک ہوتیوں کے خلاف یمن کے اندر کی ہے اس کی سجا اس کو ضرور ملے گی امریکہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے یہ ہوتیوں کی طرف سے کھلا اعلان کیا گیا ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شکشن میں بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چلال کو سبسکرائیب ضرور کریں